یہ فارم بنانا چاہتے ہیں تو ایسے کنڈیشن میں فارم بنانا تو بہت آسان ہے فارم بنانے کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے دیکھیں میں دکھاتا ہوں سیدھا آپ کو کہاں چلے جانا ہے create پہ جانا ہے اور create پہ جانے کے بعد یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے فارم وزارڈ یا فارم مل جاتا ہے آپ فارم پہ بھی کلک کر کے فارم بنا سکتے ہیں کہیں کوئی دکھت نہیں ہے سنگے چلیے فارم پہ بھی کلک کر کے بنا دیتے ہیں تو یہ ایک فارم بن گیا ہے اور یہاں پر آپ changes کر سکتے ہیں جیسے property sheet پہ جا کر کے یہاں سے فارم کو choose کر کے یہ دیکھیں یہ آ رہا ہے نا یہاں پہ فارم ملے گا آپ کو اور یہاں سے آپ pop up کو yes کر سکتے ہیں تو یہ yes کر دیں گے تو ایک ساکٹر جیسے علق آپ کو دکھائی پڑے گا یہ دیکھیں یہ کچھ اس طریقے سے آئے گا اس کو آپ یہاں سے resize مگرہ کر سکتے ہیں سوٹا بڑا کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طریقے سے یا اس طریقے سے ٹھیک ہے آپ اس میں کچھ اور بھی settings کر سکتے ہیں ٹھیک ہے pull ملا کے یہ کہنا ہے تو اس کو پہلے save کریں گے یہ جو ہم نے بنایا یہ form of students کے نام سے save کر دیتا ہوں یہ save کر دیا ہم نے دیکھیں یہاں پر form of students کے نام سے save کیا گیا ہے اس کو پہلے میں delete کر رہتا ہوں یہ جو table 1 کے نام سے save ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا form ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں کچھ buttons ہوگر ہم بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں کیسے بنائیں گے اس کو design ڈیوپلیں گے ٹھیک ہے یہ design ڈیوپلیں گے اچھا ایک اور form بنانا پڑے گا ہمیں ٹھیک ہے اس کو پہلے ہٹا دیتا ہوں اور یہ access کا جو sign آ رہا ہے اس کو بھی ہٹا دیتا ہوں اب یہاں پر دوسرا form بناتے ہیں پہلے یہ آگئے اب یہ پھر واپس سے form پہ جائیں گے اور جیسے ہی form پہ جائیں گے وزرٹ ٹھیک ہے تو یہ table 1 والا form ہے لیکن ہم table 2 کے base پہ form بنانا چاہتے ہیں تو یہ table 2 والا یہاں پر آئے گا تو یہ آگیا یہاں پر آئیں گے یہاں پر آئیں گے اور یہاں سے finish کر دیں گے تو دیکھیں کہ یہاں پر بھی form تیار ہو گیا اب یہ ایک form ہے اور یہ دوسرا form ہے یعنی دو دو form ہمارے پاس آٹھیں گے لیکن ابھی ہمیں کیا کرنا ہے تو یہاں سے چل کے اس کو resize کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں سے جو آ رہا ہے نا یہ اس کو یہاں سے چھوٹا کر سکتے ہیں یہ چھوٹا کر لیا نیچے ہم کیا کریں گے نیچے ہم یہاں پر ہم بٹنز ہوگا رہا بنائیں گے ٹھیک ہے کیسے بنائیں گے یہ دیکھتے ہیں یہ سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا یہ table 2 کے نام سے جو save ہوا ہے اس کو بھی save کریں گے ہم جب open form والے بٹن پہ جائیں گے تو آپ کو یہ دونوں option دکھائی دیں گے میں نے save بھی کر لیا ہے اب unit test 2 کے نام سے تو دیکھیں یہ دونوں ہی option نظر آ رہے ہیں تو پھلال اگر ہم form 1 میں ہے تو ہمیں یہاں پر click کرنے سے form 2 کھلنا چاہیے ایسا ہمیں چاہیے تو یہاں پر unit test 2 والا جو ہے اس پر click کرتے ہیں اور یہاں پر specific data کو display کرانا ہے یا سارے records کو display کرانا یہ دیکھ لی جگہ اگر specific کرنا ہے تو اس پر click کی جگہ ادرمائز اس پر click کر سکتے ہیں اور یہاں پر جا کر کے اور یہاں پر کوئی text enter کریں گے ہم ٹھیک ہے text enter کریں گے کیا کریں گے text دیکھنا چاہیے ہمیں ٹھیک ہے نا تو open form پہ آپ جا سکتے ہیں اور یہاں پہ کوئی نام دے سکتے ہیں جیسے یہاں پر ہم unit test 2 کر سکتے ہیں یا کچھ بھی same بھی رکھ سکتے ہیں unit test 2 کر دیا تو enter کر دیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے open form کا ایک button تیار ہو گیا ہے ہمارے پاس اب کیا ہوگا اب جیسے ہی اگر ہم form 1 کو open کرتے ہیں تو یہ open form والا button آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور جیسے ہی click کرتے ہیں تو اس میں آپ کو نیچے دیکھئے یہ پیچھے یہاں پر یہ form 2 والا جو ہے وہ کھل جاتا ہے تو یعنی کہ اس پہ click کرنے سے آپ سیدھا سیدھا form 2 میں redirect ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں نیچے redirect ہو چکے ہیں آپ ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کو اگر کرنا ہے تو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں link کر سکتے ہیں اس میں بہت سارے pages کو آپ link آسانی سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے